میں دوہزار ساتھ میں حج کیا دوہزار ساتھ کے اندر دو حج آئے تھے ایک جنوری کے مہینے میں اور ایک دسمبر میں اٹھارہ دسمبر کو آیا تھا تو وہ اٹھارہ دسمبر والا جو حج تھا نا وہ میں نے کیا تھا میدان ارفات میں اس ٹیم تو ظاہر ہے ہم نئے نئے خود ابھی رائے حق کے مسافر تھے ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے کتنا بڑا کام لینا ہے میں نے تو ابھی کوئی ویڈیو ریکارڈنگز بھی شروع نہیں کی تھی تو میدان ارفات میں مجھے آج بھی یاد ہے میں جب دعائیں کر رہا تھا نا تو مجھے ایک چیز جو میرے دل میں غم کے طور پہ تھی کہ دنیا کتنی شرک میں ڈوبی ہوئی ہے اور پیغمبر دنیا میں آتے ہیں کوشش کرتے ہیں ایفرٹ پوٹ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہدایت جن کی نصیب میں وہ حاصل کرتے ہیں جو ایفرٹ پوٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی اتنی مخلوقات پیدا کی لیکن انڈ ریزلٹ یہ نکلا ہے دنیاوی طور پہ تو ہم اسے ناکامی سمجھ رہے ہیں کہ اتنے بندے پیدا کی ہیں تو وچو انڈے کام دے بندے نے وہ چند دیکھی نکلے نے باقی تصارف آ رہے ہو گئے اب دنیاوی اعتبار سے تو ہم شاید اسے کرییٹر کی کمزوری سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ تو بے پرواہ ہے اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا سارے جہنم میں چلے جائیں سارے جنت میں چلے جائیں اللہ کو پرواہ تو اس کے اوپر میں بہت زیادہ امفیسائز کر رہا تھا اور میں بڑا پرشان تھا تو اس وقت اچانک اللہ تعالیٰ انسان کو چیز یاد دلواتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں میرے دل میں یہ چیز ڈالی تمہارا رب پاک ہے جو عزت والا ہے ہر اس شخص کی برائی سے جو اس کے ساتھ شرک و منصور کرتا ہے رسولی کافی ہیں بیسے تو اللہ رسولوں کی عبادت کبھی محتاج نہیں ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں پیدا کیا ہے تو وہ رسولوں نے ایسا بیسٹ پرفارم کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہمارے رسول ہمیں کافی ہیں والحمدللہ رب العالمین تعریفیں تو ساری اللہ کے لئے ہیں تو میں نے پھر اس وظیفے کو ہمیشہ ہرزے جان بنا کے رکھے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ہر نماز کی پہلی رکت میں یہ سور فاتحہ کے بعد پڑھوں سبحان ربکہ رب العزت عمانی صفر و صلاح و الحمدلہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بیسٹ الفاظ میں آپ اپنے رب کی طرف رجول آسکتے ہیں ساری گمرائیاں سارے شرق اللہ کو کوئی نقصان نہیں بجا سکتے سبحان ربکہ رب العزت عمانی صفر اور اللہ کے بعد اگر کوئی حق دار ہے نا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے تو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جنہوں نے کمیٹمنٹ کے ساتھ اللہ کی مخلوق تک اپنا پیغام پوجا ہے اور وہ اللہ نے اس میں ایڈ کر دیا وَسَلَامُ عَلَى الْقُرْسَلِينَ سلام ہو رسولوں کے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا پاہ تو میرے بھئی قرآن جس کو بابا مانتا ہے نا وہ پیغمبر ہوتے ہیں باقی آپ کے بنائے ہوئے پاپے ہیں باقی سارے فالورز ہوتے ہیں قرآن کی ڈاکٹرین میں امام وقت کا پیغمبر قرآن کی ڈاکٹرین میں اللہ کا نمائندہ وقت کا پیغمبر اس لیے سورہ زمر میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے نا تو فرشتے پوچھیں گے وہ تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا وہ کہتے ہیں آیا تو تھا لیکن ہم نے جھٹلایا حالانکہ پیغمبر تو صرف ان کے پاس آیا ہوتا ہے جن کے سامنے ہوتا ہے جب ہم سے پوچھا جا رہا ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی پیغمبر رہا تھا ہم کہیں گے کہ آیا تھا تو ہماری موجودگی میں تو نہیں آیا اللہ جس کو امام ڈیکلیئر کیے ہوئے وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے چاہے آپ نے اسے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا آپ اس کی زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں آپ کے لیے جس کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے نا اللہ نے آپ کو اس کے ریفرنس سے اور یہی قرآن میں آیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ ٹائر ہے